بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں دعا کر لیں اللہ تعالی اس میں ہمیں اخلاص اور قبولیت نصیب فرمائے اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم یسر ولا تعصر وتمن بالخیر اللہم یسر ولا تعصر وتمن بالخیر اللہم یسر ولا تعصر وتمن بالخیر وسلم اللہ وعلى حبیبه محمد وعلى آله واسحابه اجمعین برحمتک یا رحم الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم ان الذین یکتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بیناه للناس فی الكتاب اولئک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللاعنون اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَسْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا الْتَوَّابُ الرَّحِيمُ اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارُ اُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ اولئك عليهم لعنة الله وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينذرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيى به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل الداب وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ذلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابُ صدق اللہ علیہ وسلم عزیزانِ قرآمی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم سورة البقرة کی آیت نمبر 158 سے تفسیر پڑھ رہے ہیں فرمایا یہ صفا اور مروح اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں تو جو شخص اللہ کے گھر کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اسے چاہیے شعائر شعیرہ کی جمع شعیرہ محسوس علامت کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذاتِ گرامی غیر محسوس ہے ہمارے ہوا سے خمسہ کی گرفت میں اللہ تعالیٰ نہیں آتے آنکھوں سے دیکھنا چاہیں کانوں سے سننا چاہیں ہاتھ سے چھونا چاہیں وہ ہماری گرفت میں نہیں آتے اللہ یہ کہ وہ خود کسی سے کلام فرمائے جیسا کہ حضرتِ موسیٰ سے فرمایا تو اس دنیا کی حد تک اللہ کی ذات ہمارے ہوا سے خمسہ سے دور ہمارے ہوا سے خمسہ کمزور ہیں اس نظامِ مادی میں وہ اللہ کو نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں ہاں آخرت کا جو نظام ہوگا وہ نظامِ فطرت ہی اور ہوگا اس میں اللہ تعالیٰ ہماری بینائی کو ہماری سماعات کو ہمارے جسم کو ہر چیز کو اتنی طاقت دے دیں گے کہ ہم اللہ کا دیدار کر سکیں اس کا قرب محسوس کر سکیں اس دنیا میں نہیں اس دنیا میں اللہ نے اپنی کچھ ایسی نشانیاں اتا فرما دی ہیں جن کے ذریعے سے ہم اللہ کا ادراک کر سکتے ہیں فرمایا یہ صفحہ اور مروع میری ان نشانیوں میں سے ہے اللہ کی نشانیاں کیا ہیں اللہ کی سب سے بڑی نشانی اس کا کلام ہے جو اس صفحہ اس سے بلند رتبہ اللہ کی نشانی اور کوئی نہیں جس کو اللہ کا کلام نصیب ہو جائے اور اس میں وہ سوچنے سمجھنے میں لگ جائے تو اس کو محسوس ہوتا اور اسی لئے علبہ نے کہا کہ یہ اللہ کا کلام جو ہے یہ کوئی مخلوق نہیں ہے کوئی چیز نہیں ہے یہ اللہ کی صفت ہے کائنات میں صرف یہی ایک چیز ہے جو اللہ کی صفت ہے باقی سب مخلوقات ہیں تو اس کا رتبہ جو ہے کلام اللہ کا شعائر اللہ میں سب سے بلند ہے اس کے بعد اشیاء میں مخلوقات میں انبیاء کا رتبہ ہے انبیاء اللہ کی چلتی پھرتی نشانیہ بیت اللہ کا رتبہ ہے اولیاء اللہ کا رتبہ ہے یہ سب دینی کتابیں وہ سب چیزیں جو اللہ کے دین کو پھیلانے کا ذریعہ بن جائیں وہ سب شعائر اللہ بن جاتی اللہ سے جس کی نسبت ہو جائے تعلق قائم ہو جائے جتنا جتنا تعلق قائم ہو وہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی بنتی چلی جاتی ہے فرمایا جس طرح سے تم لعنت منابت جانوروں کو کرتے ہو اب ان جانوروں کو بھی نہیں اور ایک جگہ فرمایا وہ من یعظم شعائر اللہ جو اللہ کی لشانیوں کی تعظیم کرتا ہے تو یہ تو دلوں کے تقوی کی بات ہے اور یہ شعائر اللہ کی تعظیم جو ہے اس سے بہت کچھ حاصل ہو جاتا ہے امام کرتبی لکھتے ہیں کہ جادوگر جب حضرت موسیٰ کے مقابلے میں آئے تو انہوں نے حضرت موسیٰ کے ساتھ بہت عدب اور تہذیب سے برطاو کیا مثل انہوں نے یہ کہا کہ جناب آپ اپنا کرتب پہلے دکھائیں یا ہم وہ بادشاہ کے نمائنے تھے ان کو پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی جو چاہتے کر سکتے تھے لیکن وہ بہت عدب سے پیش آئے حضرت موسیٰ کے ساتھ کہ جناب آپ پہلے اپنا کرتب دکھائیں گے یا ہم حضرت موسیٰ نگاہ نہیں آپ لوگ پہلے شکو کریں امام کرتب بھی رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو جادو گروں کی یہی ادا اتنی پسند آگئی کہ میرے نبی کئی انہوں نے عدب کیا ہے مقابلے کا موقع تھا بدتمیزی بھی کر سکتے تھے بڑھ کے بھی مار سکتے تھے لیکن بہت عدب سے پیش آئے اور اس کے نتیجے میں فوراً اللہ نے ان کو اسلام کی اور ایمان کی دولت نصیب فرما دی اور صرف اسلام ایمان کی دولت نہیں چند ہی لمحوں میں چند ہی سیکنڈز میں ولایت کے سارے درجے تہہ کروا رہی اور شہادت کے رتبے تک پہنچا دی فیرون فق زمان طبی خاص تو جو کرتا ہے اب کر لے یہ ایمان کا آخری درجہ ہوتا ہے کہ وقت کے فیرون کے سامنے وہ ڈڑ گئے تو کرتا ہے ان کو قتل کروا دیا میں خیر ٹھوکوا دیا سب ٹھیک ہے تو امام قرطبی یہ لکھتے ہیں کہ ابتدا یہاں سے ہوئی کہ انہوں نے اللہ کے نبی کا عدب کیا یہاں ایک بات میں اذکرت ہوں کہ ذوق طبیعت میں یہ ہونا چاہیے کہ جس چیز کو بھی آپ محسوس کریں کہ یہ اللہ کی نشانی ہے اس کا عدب کریں مجھے گرامی مرہوم کا شیعر یاد آیا وہ دیکھیں کس بات کا اللہ کو واسطہ دے رہے ہیں اور اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں ایک بہت بڑے اللہ کی نشانی کو اپنے دل میں سموئے بیٹھا ہوں اب دیکھو میرے ساتھ لحاظ اور مروت کا عدب کا سلوک کرنا فرماتے ہیں کوسر چکد از لبم بائی تشنا لبی خاور دمد از شبم بائی تیر شبی اے دوست عدب کدر حریم دل ما شاہ شاہ انبیاء رسول عربی فرماتے ہیں کہ بہت تشنا لب آدمی ہوں پیاسا ہوں لیکن میرے ہونٹوں سے کوسر رس رہا ہے بہت تیرہ شب ہوں رات میری بہت اندھیری ہے لیکن میری رات میں سے خاور اور سورج چمکنے لگے ہیں باتیں اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے دل میں آہ حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ سلم کی سچی محبت ہے میں نے ان کو اپنے دل میں سمو رکھا ہے اور اے دوست عدب میرے دوست میرے عدب کرنا کہ درحری میں دل ما کہ میرے دل کے حرم میں پتائے کون بستے ہیں شاہ شاہ انبیاء رسول عربی تو اللہ کی نشانیاں ان کا عدب کرنا چاہیے اور آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ اللہ کی نشانی کیسے بن گئی ایک خاتون نے وہ کیا منظر ہوگا کوئی آبادی نہیں کوئی گھر نہیں پانی نہیں خوراک نہیں کچھ نہیں اور اللہ کا ایک رسول اپنے ایک بلکل نو مولود بچے کو اور اپنی بیوی کو ایک جگہ چھوڑ کے کہتا فی امار اللہ میں جا رہا ہوں او بابا کہاں جا رہے ہو کوئی ہمارا حساب کتاب کوئی کوئی خوراک کوئی سروائیول کوئی کوئی جواب نہیں ہمیں اللہ کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو کہتے ہیں ہاں ہاں پھر جاؤ پھر وہ ہمیں سائے نہیں کرے گا اب وہ جو تھوڑا بہت پانی تھا جو خوراک تھی وہ سارا کچھ ختم ہو گیا اب مسئلہ بقا کا ہے جان بچانے کا ہے وہ اللہ کی بندی اللہ کے راستے میں وہاں جم کے بیٹھتو گئی وہ خامل سے جھگڑ سکتی تھی کہ یہ کیا مزاق ہے میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں میں نہیں بیٹھتی ہوں یہاں پہ لیکن اللہ کی رجا میں وہ بیٹھ گئی وہاں پہ کہ اگر اللہ کا نبی یہ کہہ رہا ہے کہ یہیں بیٹھنا ہے تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہے اتنا بڑا حکم ٹھیک کھانے کو کچھ نہیں نہ سہی پینے کو کچھ نہیں نہ سہی ساتھ دینے کو انسان آدم کی اولاد نہیں نہ سہی اردگرد صرف جانور ہیں بھیڑیے ہیں ہوا کریں بیٹھ گئی اب جو دیکھا ہے کہ بچہ پانی اور آبادی کی تلاش میں وہ ادھر بھاگتی ہے ادھر بھاگتی ہے پھر ادھر بھاگتی ہے پھر ادھر بھاگتی صفحہ سے اتر کے پھر مروح کی طرف جاتی ہے مروح سے اتر کے صفحہ کی طرف آتی ہے پھر بچے کی طرف آتی ہے یہ بچے وہ کوئی جانور کوئی تکلیف پیاری لگی کہ صفحہ کو مربع کو شائر اللہ میں سے بنا دیا پتہ چلا کہ شائر اللہ بھی یوں ہی بنا کرتے ہیں یہ بے قراریوں سے اُبھرا کرتے ہیں جب اتنی بے قراری پیدا ہو گئی اللہ کے راستے میں ادھر بھاگ رہی ہیں ادھر بھاگ رہی ہیں وَاَيَمِن شَائِرِ اللَّهِ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے وَمَن تَتَوَّا خَيْرًا جو اپنی خوشی سے نیکی کے کام کرے حج کرے بیت اللہ کا عمرہ کرے کوئی بھی خیر کا کام کرے اللہ کے راستے میں خرج کرے فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ دو صفتیں بیان کی اللہ جو ہے قدردان ہے اور اس لیے قدردان ہے کہ وہ علیم ہے علیمم بذاتِ صدور ہے دلوں کے بھید جانتا ہے ہر ایک کے عمل کی کیفیت اس کو معلوم ہے کہ کون کون سا عمل کس طرے سے کس نیت سے کس جذبے سے کر رہا ہے اس لیے وہ ٹھیک ٹھیک عمل کی قیمت لگاتا ہے ایویلویٹ کرتا ہے اس کی قدردانی کرتا ہے اے اللہ پاک قیارِ نبی پاک کے سبقے میں ہمیں قرآنِ کریم پڑھنے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اتفر اے اللہ پاک پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرماؤں اور ہمارے والدین اہل و ایال و تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے آمین موسیقی